ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا کیون اوینز کو انٹرنل انجیری آئیے لیکن اوینز اب بھی رومن کے پیچھے پڑے رہیں گے اور اس لیے راو رمل 2021 میں کیون اوینز پھر سے فیس کریں گے در ٹرائبل چیف رومن ریکس کو یونیورسل چیمپنشپ کی میچ میں لیکن دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ کیون رومن کو ہرا کر یونیورسل ٹائٹل نہیں جیت پائیں گے کیونکہ ابھی رومن کا مومنٹم مہت زیادہ ہے اور ریسل مینیس 30 سے پہلے رومن کے ہارنے کے چانسز بھی نہیں لگ رہے ہیں اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ رومن ریکس اور کیون اوینز کی میچ میں رومن کیون اوینز کو ہرا کر ان کا یونیورسل چیمپنشپ پھر سے ریٹین کر لیں گے ویسے دوستو آپ کے حساب سے کیا کیون اوینز رومن کو ہرا کر یونیورسل چیمپنشپ بنیں گے یا پھر سے وہ رومن ریکس سے ہار جائیں گے کومنٹس میں مجھے بتائیں دوستو باوی لیشل نے ان کا نام 30 منز روہ رمل کے لیے اناؤنس کر دیا ہے لیکن اگر WB یونیورسل چیمپنشپ کا بھی میچ روہ رمل پیپر یو میں کرواتے ہیں تو اس میں باوی لیشل ان کا ٹائٹل ڈیفنڈ کریں گے میٹ ریڈل سے کیونکہ ان کا فیوڈ میٹ ریڈل کے ساتھ چل رہا ہے اور انٹر کانٹرینڈل چیمپن بیگی پر سامی زین نے اٹیک کیا تھا اس لیے ان دونوں کا بھی میچ ہو سکتا ہے روہ رمل پیپر یو میں انٹر کانٹرینڈل چیمپنشپ کے لیے اور اس افتے منڈے نائٹ روہ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے شارلٹ فلیر رک فلیر کی وجہ سے میچ ہار گئی اور ان کے ڈیڈ رک فلیر لیسی وانس کے ساتھ فلٹ بھی کر رہے تھے جس کو دیکھ کر شارلٹ گسے میں بھی تھی اس لیے شارلٹ فلیر اور آسکا کا روہ رمل دوزار اکیس میں میچ ہوگا پیٹین روائس اور لیسی وانس کے ساتھ وومنز ٹریکٹیم چیمپنشپ میچ کے لیے چلیے اب بات کرتے ہیں ڈیڈ روہ رمل دوزار اکیس کے اپوننٹ بل گولڈ بگ کے بارے میں دوستو اپنے سے بہت لوگ ایک مند میں یہ سوال ہے کہ کیوں گولڈ بگ نے رومن کو چیلنج نہ کر کے ڈیڈ روہ رمل دوزار اکیس کے لیے اس لیے گولڈ بگ نے رومن کا میچ فکس کر دیا اور کیونکہ درو میکنٹیر کے لیے بھی کوئی اتنے سٹرونگ اپوننٹ نہیں ہے جو کیوں نے فیس کر سکیں اس لیے گولڈ بگ کا میچ سٹ کروا دیا ہے درو میکنٹیر کے ساتھ تاکہ آنے والے ہفتوں میں بھی منڈے نائٹ روکی ریٹنگز اور بڑھے اور آپ کو یاد دلا دوں کہ درو میکنٹیر نے بل گولڈ بگ سے کہا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ ان سے فائٹ کر کے درو کو ایسا لگے گا کہ وہ خود کے باپ سے لڑ رہے ہیں اس لیے گولڈ بگ نے درو کو دھکا دے کر یہ دکھا دیا ہے کہ وہ آج بھی اتنے ہی سٹرونگ ہیں جتنے بیس سال پہلے تھے اور دوستو مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں لیجنڈ بل گولڈ بگ کی زیادہ چانسز ہیں جیت کر نئے ویچیمپئن بننے کے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کے میچ میں کون جیتے گا دوستو 30 منز روئر عمل کے لیے جن میل سپسٹاز نے ان کا نام آناؤنس کر دیا ہے وہ ہیں اور وومنز روئر عمل کے لیے جن فی میل سپسٹاز نے ان کا نام آناؤنس کیا ہے وہ ہیں اور روئر عمل دوہزار اکیس انڈیا میں ایک فروری دوہزار اکیس کی صبح ساڑھے پانچ بے سے سونی ٹین ون اور سونی ٹین تریپا دے گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی